اب آب و ہوا میں ڈیولیمنٹ کی خوشبو آ رہی ہے یہاں کی عوام کی ہمیں فکر ہے جمہو کشمیر کی عوام سے بھارتی جنتہ پارٹی محبت کرتی ہے جمہو کشمیر کے عوام کا حق ہے ان کا یہ رائٹ ہے اور ہمارے لئے فریضہ ہے کہ ہم ڈیولیمنٹ کریں جمہو کشمیر کی عوام کو ڈیولیمنٹ سے کوئی روک نہیں سکتا پہلے جو حکومت رہی ہے وہ صرف ہے اپنا اور اپنے پریوار کا عام کشمیری کو آگے بڑھنے کا موقع انہوں نے نہیں دیا ہم موقع دیں گے نرندر موڈی جی کا کمیٹمنٹ ہے کہ جمہو کشمیر کی عوام پر ہم خاص طور پر دھیان دیں گے جمہو کشمیر کی عوام کے ہاتھ میں ہم قلم دے رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے قلم سے اپنی تقدیر لکھئے یعنی اپنے ووٹ سے لکھئے دھارہ تین سو ستر ختم ہو گئی تین سو ستر بھی دفنہ دیا گیا ہے اب یہ کبھی نہیں لوٹے گا اس لئے جمہو کشمیر کے نوجوانوں سے کہتا ہوں جو لوگ آپ کو یہ پہلے تو کہتے تھے تین سو ستر کو کوئی چھو نہیں سکتا پہنتی سے کوئی چھو نہیں سکتا کوئی ترنگا اٹھانے والا نہیں ملے گا آج ماشاءاللہ بھارت کا ترنگا شوق سے کشمیر کے لوگ اٹھا رہے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ اب یہ لوگ پہلے کہتے تھے گم تین سو ستر کو بچائیں گے اس پر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اب یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم تین سو ستر واپس لائیں گے اس سے برا جھوٹ دن کے اجالے میں کچھ نہیں ہو سکتا جو وہ بتا رہے ہیں انہوں نے جمہو کشمیر کے عوام کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے جمہو کشمیر اپنی کرسی بچانے کے لئے جمہو کشمیر کے جوانوں کی لاش پر راجنیت کی ہے وہ بہت بڑے گناہگار ہیں ان کو یہاں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے ان کا گناہ گناہ عظیم ہے کوئی گینگ والے سے بھی بڑا بڑا گناہ ہے نرندر موڈی جی کی زد ہے جمہو کشمیر میں ڈیولیمنٹ لانے کی نرندر موڈی جی کی زد ہے آپ کو روزگار دلانے کی اور جمہو کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جو صرف کشمیر کے جوان کو جمہو کے جوان کو ہی روزگار نہیں دے سکتا بلکہ پورے دنیا کا ٹوریزم کا حب بن سکتا لیکن ٹوریزم کی جگہ لوگوں نے تھوپہ ٹیڑرزم اب ٹیڑرزم کا دور ختم ہو گیا ٹوریزم کا دور شروع ہوا ہے میری آپ کے ذریعے ان سب جمہو کشمیر واسیوں سے اپیل ہے کہ آپ ڈیولیمنٹ کے لیے آپ نے سب کو آزمایا اب ڈیولیمنٹ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو آزمایے ہم پوری طرح آپ کے امیدوں پر انشاءاللہ کھڑے اتریں گے